بول نیوز ہیڈکورٹر بیرو نے ملک بھی گھنڈا کر دی اور رشتے سے انکار مہنگا پڑ گیا یہ سب بھی ہوگا بولٹن کا حصہ لیکن سب سے پہلے بات کریں گے کہ چوروں سے موازنہ نہ کیا جائے میں گیدر نہیں جو ملک سے بھاگ جاؤں گا پیشیوں اور جیل سے کوئی ڈر نہیں اپنے مقدمات کا سامنا کروں گا چیرمن پی تی آئی عمران خان کا دو ٹوک اعلان کہا نواز شریف ملک سے باہر بھاگ جاتا ہے پھر این آر اولے کر واپس آتا ہے پاکستان کا نظام انصاف طاقتور ڈاکو نہیں پکڑ سکتا جو ان کے مقدمات ختم کرے گا یہ اس کو ایف آئی اے کا سربراہ رکھیں گے یہ لوگ اداروں کو کبھی مضبوط نہیں ہونے دیں گے یہ جالی آوڈیو ویڈیو استعمال کر کے مجھے نا اہل کرنا چاہتے ہیں عمران خان نے عوام کو اپنے ووٹ کی حفاظت کرنے کی ہدایت کر دی بڑے ڈاکو ہیں پیسہ چوری کر کے ملک سے باہر بھیج دو تو پاکستان کا انصاف کا نظام آپ کو اپنی پکڑ سکتا موکروں کے نام پہ انہوں نے سولہ عرب روپیہ لیا تھا چار جو فیکٹری میں کرنے والے گواہ تھے جنہوں نے پیسہ لیا وہ مر چکے ہیں سب ہارٹ اٹیک سے مر گئے ہیں کبھی پتا چلوا ہو کہ کیا ہوا کہ ساروں کو یہ ہارٹ اٹیک ہو گیا تو ساری عرب اور روپیہ کی چوری شباز شریف اور اس کے بیٹوں کی سب کے اوپر پانی پھر گیا میں نواز شریف کی طرح گیدڑ نہیں ہوں جب وقت ہو تم دم دبا کے باہر بھاگ جاتا ہے پھر این آر اولے کے واپس آ جاتا ہے عمران خان ملک سے جانا نہیں لگا الیکشن پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ کا حصہ ہے عمران خان کا اگلا میدان مردان پی ٹی آئی آج تختبائی ریلویسٹیشن پر پنڈال سجائے گی چیئرمن تحریکن صاحب عمران خان آج چار سدہ میں ورکرز کنونشن اور مردان تختبائی میدان میں جلسے سے چھتاب کریں گے عمران خان نے عوام کو جلسے میں شرکت کی دعوت دے دی ویڈیو پیغام میں کہا کہ یہ الیکشن کا جلسہ ہے لیکن حقیقی آزادی کے جہاد پر بھی بات ہوگی عمران کو تین بجائے انشاءاللہ تختبائی میں جلسہ کرنے آ رہا ہوں اور یہ ہماری الیکشن کا جلسہ ہے اور یہ تختبائی ریلویسٹیشن پر ہوگی تو میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں جلسے میں آئیں اور شرکت کریں کیونکہ یہ صرف الیکشن کی بھی بات بھی میں نے کرنے حقیقی آزادی کی جو ہماری جہاد ہے اس کی بھی میں آپ کی بات ہوں اور لاہور میں عمران خان نے مسروب دن گزارا کئی تقریبات میں شریک ہوئے مارش کے لیے کارکران کو تیار کیا وزیر آلہ ہاؤس میں اہم ملاقات نے کی صحافیوں سے بات چیت کی کہا ان کے تین سالہ دور کا موازنہ شیر شاہ سوری سے نہیں ہو سکتا شیر شاہ سوری سے آدھی طاقت بھی بل جاتی تو بہت کچھ کر سکتے تھے مارچ سے پہلے کھلاریوں کو وام اپ کا مشن عمران خان کا دورہ لاہور نوجوانوں سے حلق بھی لیا ماشاءاللہ جنون آپ کا میں نے دیکھ ریا ہے اور جو باقی جنون ہیں جب میں کال دوں گا یود کنونشن میں حکمرانوں پر بھی خوب گرجے برسے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے جیرمن تحریک انصاف عمران خان نے کہا کہ شیر شاہ سوری سے میرے تین سالہ دور کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا مجھے اس سے آدھی طاقت بھی مل جاتی تو بہت کچھ کر سکتا تھا یہاں اختیار میرا تھا اور حکم کوئی اور دے رہا ہوتا تھا ہم چور پکرتے تھے پتہ چلتا تھا وہ کسی اور سے ملایا ہے عمران خان نے وزیراعلا ہاؤس میں مہنے صلاحی عمران خان کی گاڑی ڈرائب کرتے ہوئے ایوان وزیراعلا پہنچے انہوں نے چیئرمن پی ٹی آئی سے ملاقات میں سیاسی معاملات پر بات چیت کی خبروں میں آگے دیکھئے کپتان کی تعریف گانے کے ذریعے اور اٹھارہ قیمتی جانوں کا زیادہ صدر مملکت عارف الوی نے عمران خان کو سو فیصد سچا قرار دے دیا کہا کہ عمران خان نے کہا کہ سازش ہوئی ہے تو یقین ہے کہ سازش ہوئی ہے عمران خان نے سائفر پر خط لکھا تو قائل ہوا اسی لیے سپریم کورٹ بھیجا سائفر پر تحقیقات ہونی چاہے اور سولہ اکتوبر کا بڑا دنگر الیکشن میں دو دن باقی گیارہ حلقوں میں انتخابات تیرہ درماتوں کا اتحاد عوام کو صرف خان پر اعتباد عوام نے عمران خان کے حق میں فیصلہ سنا دیا پولنگ اسٹیشن میں ووٹ کس کا ہوگا پہنے سے ہی بتا دیا قومی اسمبلی کی آٹھ اور سبائی اسمبلی کی تین نشستوں پر سولہ اکتوبر کو میدان سجے گا اور یہاں آپ کو بتائیں کہ پیٹرول، بجلی، گیس، کھانے پینے کی اشیاء سمیت سب مہنگا شہباز سرکار کی چھے ماہ کی کار کردگی نے لیگی حکومت کے دعویوں کی قلعی کھول دی ایمپورٹٹ حکومت کے تجربات نے عوام کی لٹیا ڈبو دی اپریل سے ابھی تک کی کار کردگی سفر بٹا سفر بجلی کی پریشانی دو خریب کو امریکو آڈی، اس کے پاس چینیٹر ہے، اس کے پاس سولہ ہے اس کے پاس یوپی ایز ہے اگر غریب تو وہ بطی بھی لے سکتا ہے وہ کیا جھڑائے گا وہ ہر مصیبت غریب کے لیے پاکستان میں بنا ہے امیروں کے لیے غریبوں کے لیے نہیں غریبوں کے لیے صدای موت بنی ہے یہ چگیز خان، علاقو خان سے بھی بڑھ گئے وہ تو ظالم تھے یہ ان سے بھی زینا ظالم ہے ان کا کوئی بھی فائدہ ہے میرا بھگ بات نہیں کرتا میں جاپی ان پہ جنا ماروں بغیررر تو وہ کو ڈوٹی بھی جب یہ نوازشین پہلی دفعہ دو اوٹ ان سے مجھے سنوکڑا پھین آج تک ملک کو آگ لگا دو میرا بچے لے تو میں دخود آگ لگا دوں یہ ظلم ہے نا یہی اعضاب آئی گا ان کے اوپر یہ گنجہ خاندن جتنا بھی ہے نا یہ پہلے چور لوٹ لوٹ کے لے گئے پاکستان سے اور ہماری عمام کو بھی سلام ہے دوسری جانب لانگ مارچ کے لیے کھلاڑیوں کا جوش اروش پر مارچ میں شرکت کے لیے خواتین بھی بیتا تحریک انصاف زلہ ملتان کے رانماں گلناس کاشف اور دیگر خواتین کی منفرد تیاری کپڑوں کا بیک پیک کر لیا چوریاں فیس پینٹنگ پارٹی اور پاکستان کے جھنڈے تیار کر لیے گرم شالوں کپڑوں پر مشتمل بیک بھی تیار ہے بس کپتان کی کال کا انتظار ہے گلناس کاشف کی ساتھی خواتین بھی لانگ مارچ میں شرکت کے لیے مکمل تیار نظر آتی ہیں کہتی ہیں وہ گاڑیوں پر مشتمل کافلے کی صورت اسلام آباد پہنچیں گی ننی حریم کی دلی خواہش پوری ہو گئی لاہور کی تقریب میں اپنے آئیڈیل کا دیدار ہو گیا عمران خان نے حریم کی ٹی شرٹ پر آٹوگراف دیا سر پر شفقت دھرا ہاتھ بھی رکھا مران خان میں وہ شفت کرتی ہیں مران خان میں جو ملتا ہے مران خان میں اللہ aíو وہ دیوی پہ اپنا گوگوٹ کھاتا ہے میں میلے پہ آیا وہ فتہ فتہ چلے جاتے ہیں افسوسنا خبر شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ نوری آباد ایم نائن موٹو وی پر بس میں آگ لگ گئی دل دہلا دینے والے واقعے میں اٹھانہ جانے چلے گئے متعدد زخمی ہوئے لاشوں کو کراچی کے عیدی سعید خان نے منتقل کر دیا گیا زخمیوں کو جبیم داد کے لیے اسپتال پہنچا دیا گیا پائی ٹینڈرز نے بس میں لگی آگ بجھا دی سیلاب سے بچے آگ نے آ لیا نوری آباد ایم نائن موٹو وی پر سراب متاثرین کی بس میں اچانک آگ پڑک اٹھی بس میں بیٹھے مسافر چیختے رہے چلاتے رہے بس مکمل طور پر خاکستر ہو گئی اٹھار افراد جھلس کر جانبہک جبکہ اٹھائیس افراد زخمی ہوئے مسافر بس میں سوار افراد میں سے بیشتر اتر گئے تھے بس میں مغیری برادری سے تعلق رکھنے والے سراب متاثرین تھے مسافر بس کراچی سے خیرپور ناتن شاہ جا رہی تھی تمام جانبہک افراد کی لاشیں کراچی کے عیدی سردخانے منتقل کر دی گئی ہیں جبکہ زخمیوں کو اسپتال منتقل کر دیا گیا جہاں ان کا علاج چاری ہے موٹو وی پولس کا کہنا ہے کہ مسافر بس کے ائر کنڈیشن یونٹ میں ممکنہ طور پر آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی نوری آباد حادثے میں جانبہک افراد کے برسہ غم سے نڈھال زفر مغیری نے بتایا کہ حادثے کا شکار افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا سلاب متاثرہ تمام افراد منگوپیر میں رہائش پذیر تھے آج یہ لوگ خیرپور ناتن شاہ آ رہے تھے کہ حادثہ پیش آیا سلاب میں منگوپیر وہاں سے آ جا رہے تھے تو یہ باقیہ پیش آیا اس میں یہ اٹھارہ کیاویلٹی ہوئی ہے تقریبے مسلم بچے ہیں اسی کی آؤٹ ازر پیچھے سے اس کو آگ لگیا اس کے بحاف پر پوری گاڑی جل گئی یہاں سے جیسے اورفنس ہوں گے تو ہم لے کے چلے جائیں نوری آباد پر ہونے والے افسوس ناک واقعے میں اٹھارہ فراد جلس کا جانباہ ہو گئے جن کی لاشوں کو کراچی ایدھی سرخان نے منتقل کیا گیا میتوں کو ان کے آبائی علاقے خیرپور ناتن شاہ منتقل کیا جا رہا ہے مزید تفصیلات جانیں گے سلمان سلیم سے جیسے دوستہ رات ایک افسوس ناک واقعے نوری آباد کے اوپر پیش آیا تھا سلاب متاثرین جو کراچی میں رہنے کے لیے آئے تھے وہ واپسی اپنے آبائی علاقے میں جا رہے تھے تاہم اسی دوران بیچ میں سفر کے دوران جو ہے وہ بس میں اچانک آتیزدگی کا واقعہ پیش آیا ہے اور اس افسوس ناک واقعے میں اٹھارہ افراد جل کر جا باک ہوئے ہیں ان کی لاشوں کو جو ہے وہ ایدی سرٹ خانے کراچی منتقل کیا گیا تھا اور اب جو ہے وہ ان کی لاشیں واپسی ان کے آبائی علاقوں میں ان کے میتوں کو جو ہے وہ لے جائے جا رہا ہے ایدی فاؤنڈیشن کے ایک آڈینیٹر جو ہے وہ سلمان ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے مزید بات کرتے ہیں سلمان بھئی یہ بتائیں کہ وہاں پر ریسکیو میں کتنی مشکلات آئیں اور ساتھ میں اب ہم دیکھنے کے باڈیز یہاں سے آپ لوانہ کر رہے ہیں تو تتوین وغیرہ کیا چل چلے ہوئے دیکھیں وہاں جب ہم پہنچے تو بس میں بہت بری طرح آگ لگی بھی تھی فائر بگیٹ بھی پہنچی آگ بھی جائی لیکن اس کے بعد باڈیاں جو ہے وہ بری طرح جلس گئی تھی یعنی کہ ان کی شناک تو پتہ ہی نہیں چل رہی تھی بس وہ اندازہ لارہ رہے تھے اور بس ان کے جو لوائکین تھے ان سے جب بات ہوئی تو انہوں نے کہا یہ ہمارے گھر کے ہیں تو ایک اجتماعی نماز جنازہ ان کی کرائی جائے گی ان کو سرتخانے لاہیں یہاں پہ میت باکس اور جو ان کا کفن وغیرہ ہوتا ہے وہ یہاں سے کروایا ہے اس کے بعد ابھی ہماری ایمبلنسز روانہ ہو رہی ہیں کین شاہ خیرپور ناتن شاہ کے قریب کین شاہ شہر ہے وہاں لے کے جا رہے ہیں ان کو دیکھیں بالکل جو کارڈینیٹر ہیں اندھی فاؤنڈیشن کے سلمان وآمار ساتھ موجود تھے ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ کافی مشکلات کا سامنا ہوا گدشتہ رات لیکن تمام جو اٹھارہ افراد ہیں ان کی لاشوں کو یہاں پر لائے گیا کفن دفن ان کا کیا گیا اور اب جائے وہ ان کے مہیتوں کو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں میں عمران خان ہوں آپ بول نیوز دیکھ رہے ہیں سب سے بڑا چینل بول سب سے بڑے آئینکر عمران ریاض خانچے پروگرام عمران خان بولن کے ساتھ نے ریٹنگ کے تمام ریکارڈ ٹوڑ دیئے 36% ناصرین نے بولنیوز کو دیکھا سوچل میڈیا پر بھی سب نے زیادہ دیکھا سب سے زیادہ ویوز سب سے زیادہ ویلز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول اب بھی نمبر ون پوسیشن پر پرقرار سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے